میرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے تو آ کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور میرے جو وصائف آپ کے ساتھ شادی کے لیے پیش کرنی جارہی ہوئی ہوں عالت اللہ اس کو قبول و منظور اتا فرمائے اور آپ کو حمد دے اور کرنے کی تفیق اتا فرمائے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی نہ ہوتی ہو کہ کہیں یہ میرے بہن کوئی ایسی ہے جس کی شادی نہ ہوتی ہو بہت زدہ عمر بھیتی چلی جاری ہو تو اس عمل کو کرنے سے فوراں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو آسرہ لگے گا اور آپ کی شادی ہو جائے گا میں نے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی آپی یا ہماری رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی کنفرم نہیں کرتا ہو کر چلے جاتے ہیں تو جب ہم نے ان کے بارے میں پتہ لگوایا حساب لگایا تو مسئلہ کیا نکلا کہ اس کے والدین لڑکی کے لالچی تھے والدین لڑکی کے لالچی تھے وہ جب ہماری بیٹی کسی انچے گھرانے میں جائے بہت اچھی سکول کی سکول کی سکول کی آنر تھی لیکن کیا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو رہی شادی جناب وہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کا سٹیٹس ہے یا یہ ہے ٹھیک ہے کسی کا نصیب اتنا تیز ہوتا ہے تو یہ جو آیات سکرین پر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بہن کی یا کوئی بھائی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شادی نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ آیات آپ نے لکھ کر اپنے سدھے سدھے بازو کے اوپر یہ باندھنی ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے تو یہ باندھنی ہے آپ نے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور جب تک نہیں اتارنی جب تک اگر آپ نے کسی کے پاس پیغام بھی جوایا ہے تو وہ پیغام آنا جائے ایک اور بات یاد رکھئے گا پہلے آپ اس کو ہلکا باندھئے گا کپڑے سے یا کسی پیس سے پٹی سے ہلکا باندھئے گا تو اور سرک کپڑے کے اندر اس کو باندھئے گا اور اگر آپ کو پیغام آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پیغام آ جاتا ہے تو پھر اس کی پکڑ کو زور کر دیجئے گا مطلب ہے تو یہ ٹائٹ بان دیجئے گا جس سے یہ ہوگا کہ وہ تیزی آ جائے گی اور اگر آپ کسی کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے کیا جائے یا فلاں جگہ سے آپ کو پیغام آ جاتا ہے شریعت کا حساب رکھ کر یا اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کر یا کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ پر توقع رکھے تو صرف اس آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے روزانہ تو پھر دیکھیں تو اس آیات کا کتنا اللہ پاک جو ہے آپ کو عجر دیں گے ایک تو دوسرا آپ کی شادی کا جو مسئلہ ہوگا وہ فوراں حل ہو جائے گا یہ بچیوں کے لیے بھی بہت نایاب ہے اور میری جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی بہت نایاب ہیں یہ دونوں طرح سے ہے جن کی شادی کے بہت زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں یا جنہوں نے مجھ سے گزارش کیا کہ اپنی شادی کے ہوئی نہیں رہی ہے یا تو ہونے کے رشتے آ رہے ہوں ہوئی نہیں رہی آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رشتوں کی ریل پیل کیسے اللہ پاک کے نایاب مجھ سے کی جاتی ہے اسی کے ساتھ بھی اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دونوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے کہ لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے سب سے پہلے آپ جب میرے وزائف اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز سسکرائب ضرور کر دیا کریں جو ریٹ کلر کا بٹن ہے اس کو اون کریں گے تو وہ چینل جو ہے سسکرائب ہو جائے گا جس سے بہت سانی آپ کو تمام میری ویڈیوز مل جائے کریں گے اور اگر آپ کو میرے وزائف یا میری جو ویڈیوز نہیں پسند آتی تو مجھے معذرت مجھے کمٹس بوکس میں بتائیں تاکہ میں بہتری اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لہوں جیسی آپ چاہتے ہیں جیسا آپ عمل چاہتے ہیں جیسے آپ طریقے جاتے ہیں میں ویسا لے کیا ہوں مجھے جو بھی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کے پر ویڈیوز مناؤں تو میری کوشش ہوتے ہیں میں اس چیز پر آپ کی دی ویڈیوز بناؤں اجازت میں اپنا فران لکھئے گا اللہ حافظ